وزیراعلا نے جو باتیں کی سب جھوٹ پر مبنی تھی مرتضی وحب کی کیا اوقات کہ وہ ہماری لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرے اپوزیشن لیڈرس اندساملی علی خوشیدی پھٹ پڑے کہا کہ اگر لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا تو خاموش نہیں رہیں گے اس شہر میں پندرہ ہزار بسوں کی ضرورت تھی آپ کی حکومت پندرہ سالوں میں پندرہ سو بسے نہ دے سکی بسا دے ترام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہم نے التجا کی کہ جناب آپ نوٹس لیجئے یہاں کی جو سبائی حکومت ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے تمام عراقین اسیمبلی کی بجٹ اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں کسی یہ کرا ہے رکن نے بھی رکن اسیمبلی نے جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ٹارگیٹ نہیں کیا اور یہاں ان کا جیسے تیسے مانگے تانگے کے ترجمان ہے وہ ان کا جب دل چاہتا ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر ایناف ایناف اگر لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا تو آپ سے دس گنا زیادہ مواج جو ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے پاس ہے یہ لانتان کی باتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے آپ کی پرفارمنس آپ کے پاس پندرہ سالوں سے اختدار موجود ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پروونشل کیپٹل کا یہ حل کر کے رکھاوا ہے اس شہر میں پندرہ ہزار بسوں کی ضرورت ہے پندرہ سالوں میں پندرہ سو بسیں نہیں دے سکیئے پیبر سمارٹی نہیں کریں آپ کی گووننس کو ٹارگیٹ یہ اٹھارہ ہزارہ روپے آپ خرج کر چکے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے